بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدوار ایک تہائی کم کر دے گی آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا جس سے زمین کی گلہ اگلنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی اور اسی طرح ایک سال گزرے گا اور زمین اپنی پیدوار مزید ایک تہائی کم کر دے گی آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قہت آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی یہ دجال کی آمد کا علان ہوگا ایسے حالات میں دجال نمودار ہوگا دجال صرف ایک شخص کا نام نہیں بلکہ دنیا کے نظام پر ایک سوچ ایک عذاب اور ایک بہت بڑی ازمائش کا نام ہے دجال کے خروج سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہود و نصارہ کی کوششوں سے جاری ہے خفیہ اسرائیلی سادشیں تو عرصہ سے جاری ہیں دجال کو اللہ تعالی بہت زیادہ قوتیں عطا فرمائیں گے یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قہت کی لپیٹ میں ہوگی اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا دجال دنیا پر چالیس دن قیام کرے گا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا باقی دن عام دنوں کے برابر ہوگی اس کی ایک آنکھ ہوگی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف ایمان والا پڑھ سکے گا ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ تعالی ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پر آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار ہوگی زمین اپنے خزانے اگلے گی اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں جیسے لوہا مکنہ تیز کی طرف کھنچا چلاتا ہے اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے اور بیمار تندرست اور یہ کہے گا کہ مجھے رب مان لو پھر اپنے دو قرندے شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے یہ اس وقت ہم کلام ہوگا کہ اس کے والدین کی شکل اختیار کر لو اب اس آدمی سے کہے گا کہ مجھے رب مانو میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جائیں گے جبکہ پختہ ایمان والا کہے گا کہ تُو کانہ دجال ہے جس پر اس کو آرے سے چیر دے گا یہ آدمی کو قتل کرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں یہ سب دجال کے ذاتی کمال سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رسید راز کریں گے اور انسانوں کو ازمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی اس کے پاس بہت سے ہربیں ہوں گے اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا یہ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا اور اس وقت دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودیوں کی جماعت ہوگی یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقد نامی درخت میں پناہ لیں گے اور یہ درخت یہودی کو اپنے اندر چھپا لے گا فتنہ تجال بیست آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک ازمائش ہوگی اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے آمین تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں